بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اگر پاک کپڑا ناپاک کپڑے سے ٹچ ہو جائے مس ہو جائے تو کیا وہ پاک کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے تو دیکھئے اگر ناپاک کپڑا سوکھا ہوا ہے بلکل خوشک ہے پھر وہ پاک کپڑے سے ٹچ ہو جاتا ہے مس ہو جاتا ہے تو پھر وہ پاک کپڑا ناپاک نہیں ہوگا مثال سے آپ یوں سمجھئے کہ ایک ہی جگہ دیوار پہ آپ نے پاک کپڑا ٹانگ دیا ہے پھر اوپر سے لے جا کر ناپاک سوکھا ہوا کپڑا ٹانگ دیتے ہیں تو پھر وہ پاک کپڑا اس سوکھے ہوئے ناپاک کپڑے سے ٹچ ہونے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوگا لیکن اگر ناپاک کپڑا بھینگا ہوا ہے تر ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر جو ناپاکی ہے وہ کیسی ناپاکی ہے این نجاست ہے یا غیر نجاست ہے این نجاست یعنی پشاب خون وغیرہ تو نہیں تو اگر کوئی کپڑا این نجاست سے ناپاک ہے اور وہ تر ہے پشاب سے یا خون سے وہ کپڑا ناپاک ہوا ہے پھر وہ کپڑا کسی پاک کپڑے سے ٹچ ہو جاتا ہے مس ہو جاتا ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس پاک کپڑے کے اندر اس ناپاکی کا اثر ظاہر ہو رہا ہے مثال کے طور پر ایک کپڑا ہے جو پشاب کی وجہ سے ناپاک ہو گیا ہے یا خون کی وجہ سے ناپاک ہو گیا ہے اور وہ تر ہے بھینگا ہوا ہے پھر وہ ناپاک کپڑا پاک کپڑے میں ٹچ ہو جاتا ہے اور اس پاک کپڑے کے اندر نجاست کا اثر بھی ظاہر ہو جا رہا ہے یعنی پشاب کی بدبو اس کے اندر آنے لگی یا خون اس کپڑے کے اندر لگا تھا مس ہونے کی وجہ سے اس کے اندر خون کا اثر یعنی رنگ ظاہر ہونے لگا تو پھر ایسی صورت میں وہ پاک کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا مثال سے آپ یوں سمجھیں کہ ایک بچے نے اپنے پائنٹ میں پشاب کر دیا پھر اس پائنٹ کو آپ نے لے جا کر دیوار پہ لٹکا دیا پھر اوپر سے آپ نے پاک کپڑا لٹکا دیا پھر اس پاک کپڑے کے اندر اس بچے کی پائنٹ کے اندر جو پشاب ہے اس پشاب کا اثر آ گیا یعنی اس پاک کپڑے کے اندر پشاب کی بدبو آنے لگی تو پھر وہ پاک کپڑا ناپاک ہو جائے گا لیکن بچے نے کپڑے میں پشاب کیا اور آپ نے اس کو کہیں پہ ٹانگ دیا پھر اوپر سے لے جا کر آپ نے پاک کپڑا بھی ٹانگ دیا پھر پاک کپڑا آپ وہاں سے اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بدبو نہیں تو پھر محض اس ناپاک کپڑے سے پاک کپڑے کے مس ہو جانے سے وہ پاک کپڑا ناپاک نہیں ہوگا یعنی اگر پشاب کا اثر پاک کپڑے میں آ جاتا ہے بدبو آ گئی یا خون لگا ہوا ہے خون کا رنگ اس پاک کپڑے میں ظاہر ہو گیا تو پھر وہ پاک کپڑا ناپاک مانا جائے گا اگر نجاست کا اثر اس پاک کپڑے کے اندر ظاہر نہیں ہوا تو پھر وہ پاک کپڑا ناپاک نہیں ہوگا اسی طریقے سے اگر کوئی کپڑا ناپاک ہے لیکن این نجاست سے ناپاک نہیں یعنی پشاب سے یا خون سے ناپاک نہیں ہے ناپاک پانی کی وجہ سے وہ کپڑا ناپاک ہو گیا کہیں پہ گیا ناپاک پانی کی چھیٹے پڑ گئی یا ناپاک پانی میں اس کپڑے کو ڈوبو دیا گیا وہ کپڑا بلکل تر ہے تو دیکھا جائے گا کہ وہ کپڑا کتنا تر ہے اگر نچوڑنے سے اس کپڑے سے پانی نکل رہا ہے ناپاک پانی گر رہا ہے نچوڑنے سے پھر وہ کپڑا کسی پاک کپڑے کے ساتھ مس ہو جاتا ہے ٹچ ہو جاتا ہے اتنا اس کے اندر پانی ہے کہ نچوڑنے سے پانی گرتا ہے تو پھر وہ پاک کپڑا ناپاک مانا جائے گا لیکن کوئی کپڑا ناپاک پانی کی وجہ سے ناپاک ہوا ہے لیکن نچوڑنے سے پانی نہیں گر رہا ہے پھر وہ پاک کپڑے کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پاک کپڑا پاک ہی مانا جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے اگر پاک کپڑا خوشک ناپاک کپڑے سے ٹچ ہو جاتا ہے مس ہو جاتا ہے تو پھر وہ پاک کپڑا پاک ہی رہے گا ناپاک نہیں مانا جائے گا لیکن اگر کوئی ناپاک کپڑے سے پاک کپڑا مس ہوتا ہے اور اس ناپاک کپڑے کا اثر اس پہ ظاہر ہو جا رہا ہے بدبو رنگ وغیرہ تو پھر وہ پاک کپڑا ناپاک مانا جائے گا دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھتا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ مفتی حق کاسمی